داکھوں کے ہاتھوں بدقسمت لاہوریوں کا لٹنا معمول سیکیورٹی ادارے جرائن کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے شہر میں دکیتی کی وارداتیں بڑھنے لگیں مقدمے کا اندراز کیا جانے لگا لیکن پولیس اس حالے سے کوئی کاروائی نہیں کر رہے دن رہارے دکیتی کی بڑھتی وارداتیں عوام کے محافظ خاموش تماشائی بننے لگے ڈاکھوں نے گن پوائنٹ پر خاتون سے سونے کے کڑے اتروا لیے ڈاکھوں کار سوار خواتین سے تین منٹ تک لوٹ مار کرتے رہے اس اس پی مفخر عدیل کے لا پتہ ہونے کا معاملہ سی سی پیو کا اس اس پی مفخر عدیل کی آخری لوکیشن ٹریس کرنے کا دادا اب تک اڑھائی سو سے زائد افراد کے بیانات قلم بند ہو چکے پولیس کو شہباز تتلا سمیت اس کے دوست اسد بھٹی کی بھی تلاش اسد بھٹی سے چھے ماہ قبل شہباز تتلا کا جھگڑا ہوا تھا جبکہ ایڈوکیٹ شہباز اور ایس ایس پی کے لیپ ٹاپ قبضے میں لے کر ڈی کوڈ کروا لیے گئے آن لائن منشیات کی خریداری اور پارٹی گلز کے ساتھ رابطوں میں ملابس ہونے کا انکشا ریلوے پروپٹی پر تجاوزات مافیا قابیز مارڈل ٹاؤن کا چہری ریلوے ٹریک سے متصل ارازی پر زبردستی غیر قانونی بخلہ چیمبر قائم تجاوزات کے باعث ٹریفک جیم معمول بخلہ گردی کے سبب ریلوے انتظامیاں کوشش کے باوجود تعمیر روپنے میں ناکام شہریوں کا چیف جاسس اور پاکستان سے ریلوے ارازی پر بننے والی تجاوزات کے خلاف نوٹس کا مطالبہ کم آمدن بالوں کے لیے بلند امارتیں تعمیر ہوں گی الڈی اے کا پرائیوٹ ہاؤن سکیمز کے قانون میں ترامیم کا فیصلہ سٹو کنار پر رہائشی اپارٹمنٹ کی سکیم منظوری کے لیے جمع کرائی جا سکے گی قانون میں ترامیم گورننگ باڈی سے منظور کرا کر سبائی کابینہ برائی قانون کو بجوا دی گئی تھی وارس شرمن الڈی اے ایس ایم امران کا بیان زلعی انتظامیہ کی آوارہ کتوں کے خلاف مہم تحال ناکامی سے دوچار شہریوں پر کتوں کے حملے جاری چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اناسی شہری نشانہ بن گئے متاثر افراد میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شام بلدیہ لاہور اور پنجاب کی چھے میونسیپل کارپوریشنز میں بے زابطہ ہیاں پنجاب کے خزانے کو سترہ عرب سے زائد کا چونہ لگایا گیا دس عرب سے زائد کی بے زابطہ گی میں میٹرو پولیٹن کارپوریشن لاہور کا پہلا نمبر میٹرو بس بیوٹیفکیشن منصوبے میں پانچ عرب کی بے زابطہ کیاں انٹی کرپشن میں پانچ ماں سے انکوائریل توا کا شکار انٹی کرپشن کی کاروائی میٹرو ٹریک کا دورہ کرنے سے آگے نمبر سکتے ہیں پیچے نے مکینوں کے تحفظات نظر انداز کر دیئے اس آگڈار کی رہائش پاکستان نے پارک میں پناہ دھا کے لیے اینو سی جاری علاقہ مکینوں نے زلح حکومت کا اقدام نیجی زندگیوں میں مداخلت کرا دے دیا زلح انتظامی کے جانب سے مکینوں کے سیکیورٹی خدشات مسترد پولیس اور زفائی سترائی عملے کی موجودی کا دعویٰ جبکہ وزیر اطلاع پنجاب تیازر حسن شوہان کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں اس آگڈار نے عدالت کو میز گائٹ کرنے کی کوشش کی ہے سابق وزیر خزانہ کا گھر ضبط کرنے کا حکم بنی گالا سے نہیں آیا تھا نابینہ افراد کا احتجاز کامیاب حکومت کے نابینہ افراد کے ساتھ مذاقرات ہو گئے نابینہ افراد کا احتجاز ختم کرنے کا اعلان نابینہ افراد کی پانس رکنی کمیٹی سے صوبائی وزیر خانون راجہ بشارت نے مذاقرات کیے نابینہ افراد آئندہ دس روز پناہگاہ میں قیام کریں گے مطالبات کی منظوری پر چلے جائیں گے صدر نابینہ افراد جونین عمر رشید کے مطابق وزیر قانون نے مطالبات تسلیم کر کے نوکریوں میں ایک فیسد کوٹے کی سمری ارسال کی لاہوریوں کو مزر اور جالی مٹھائیاں کھلانے والوں کی شامر پی ایف اے کا کچھا جیل روڈ پر کارروائی چوہوں اور چپلیوں کی بھرماد پر پزل سویٹس اینڈ بیکرز کا پرڈکشن جونٹسی کر دیا گیا شار مند ناکس مٹھائی تلف سمنہ آباد میں کشمیری بیکری اور جوہر شاہ روڈ پر سلیم پھیرمیاں والے گلو سویٹس کو جرمانے جبکہ بلدیا عملے کا ٹولینٹین مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانگاروں کا احتجاج اور مضاہمت عملے کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی مضاہمت کرنے والوں کے خلاف تھانا شادمان میں مقدمہ درج ٹیکسٹور ہو جائیں تیار پروپرٹی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع میک میک سائز کے دو لاکھ سے زائد نادہ ہندگان کو حتمی نوٹس جاری پاک ہیرو انڈسٹریز کو ستائیس لاکھ شبیس ہزار کا حتمی نوٹس پسٹپن بڑے نادہ ہندگان کو بھی حتمی نوٹسز جاری اگلے مرحلے میں وارن گرفتاری جاری ہوں گی احتساب عدالت میں ہائی پروفائل مقدمات کی سما چودلی شگر ملز کیس میں اپ ڈیٹڈ میڈیکل ویپوش جمع کروانے پر نواز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی مریم نواز کو ریفرنس جمع کرانے تک بدستور حاضری سے استثناء یوسف عباس کے جوڈیشل ویمان میں اٹھائیس فروری تک توسی رمضان شگر ملز اور اساساجات کیس کی سمادھی اٹھائیس فروری تک ملتبی حمزہ شہباز کی تیشی پر لیگی راہنماؤں اور کارکنان کی جانت سے بھرپور استدباز جو کہ حمزہ شہباز کی احتساب عدالت سے واپسی پر پولیس اہلکاروں کے کارکنان کو دھکے غسالی سلینگ بچ سے اہلکاروں کی ترخ خلامی ایم پی اے خواجہ امدان عزیر نے معاملہ حل کروا دیا آئی کورٹ کا بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پر پلاسٹک بیکس کا استعمال روکنے کا حکم زیر زمین پانی کے تحفظ سے مطالع کیس میں محولیاتی آلودگی کے ذمہ دار فیکٹریوں کے خلاف کاروائی جاری رکھنے کا بھی حکم عدالت نے مزاروں اور مساجد کے پانی کے تحفظ کے لیے وارٹر ٹینکس بنانے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کرتی وزیراعظم عمران خان آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے گورنر ہاؤس میں انصاف کارٹی تقسیم کی تقریب میں شریک ہوں گے وزیراعظم مہنگائی اور امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کریں گے جبکہ وزیراعلا اور گورنر پنجاب سے ون ٹو ون ملاقات کا بھی امکان سستے گھروں کی تعمیر کے لیے بلاسود کرزوں کے لیے معاہدہ آوزنگ اینڈ ٹاؤن پلیننگ ایزنسی اور اخوت کے درمیان احمیو سائن معاہدے کے تحت تین مرلہ گھروں کی تعمیر کے لیے پانس لاکھ کا بلاسود آسان شرائط پر قرض فراہم کیا جائے خالی سرکاری ارازی کے لیے گرین ڈراؤن منصوبہ کوٹ راداکیشن میں گرین ڈراؤن کامپلیکس اور پنجاب بھر کے میدانوں کو ہرہ بھرہ کرنے کا فیصلہ شیف سیکریٹری آزم سلیمان کی زیر صدارت اجلاس منصوبے کے لیے بارہ کروڑ ستر لاکھ روپے جاری کرنے کا حکم گورنہ پنجاب سے امریکن ڈاکٹر سامہ انڈسٹری کی شخصیات سے ملاقات امریکن ڈاکٹرز کا شوگر بلڈ پریشن امراض کے جدید طریقہ الازد کے لیے ٹیکنالوجی منتقلی کی تجویز جبکہ گورنہ پنجاب کی زیر تربیت غیر ملکی سفارتکاروں کے وقت کی ملاقات کہا اردوان گھر کشمیر پر دو ٹوک مواقف کشمیری اور پاکستانی عوام کی ترجمانی ہے ترک صدر نے کشمیریوں اور پاکستانیوں کا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا برطانی ہائی کمیشنر کرسچن ٹرنر کی سیول سیکریٹریٹ آمد چیف سیکریٹری پنجاب سے ملاقات میں بہانی دلچسٹی کے امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلے خیال کیا گیا چیف جیسٹس پاکستان جیسٹس گلدار احمد کی لاہور ہائی کوٹ آمد چیف جیسٹس پاکستان کے عزاز میں چائے کا احتمام کیا گیا تخریمے چیف جیسٹس مامون رشید شیخ، نامزہ چیف جیسٹس محمد قاسم خان سامیت، دیگر جیسٹس کی شرکت انصاف فراہمی کے لیے ایڈیشنل سیشن جیسٹس پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جیسٹس غیر ضروری تاریخی رینے سے اشتناف کریں باہر رہنماؤں نے بھی ہرٹال کلچر ختم کرنے کا اعادہ کیا ہے چیف جیسٹس ہائی کوٹ مامون رشید شیخ کا جوڈیشل اکیڈوی میں تربیتی سیشن سے اختتامی خطاب جیسٹس کو تقنیقی مہارتیں عملی زندگی کا حصہ بنانے کا مشورہ ایڈیشنل سیشن جیسٹس سید احسن محبوب کا کیم جیل کا دورہ معمولی جرائی میں ملوث، اسی قیدیوں کی رہائی کے فوری حکمات فازل جیسٹس کا جیل کے ہسپتال، کچن اور بیری کا بھی دورہ کم عمر قیدیوں کے مسائل سن کر فوری حل کرنے کا ہوتو چلڈرن ہسپتال میں دوسری بین الاقوامی پیڈراؤٹیک یورالوجی کانفرنس کا انکار وزیر صحت یاسبین راشد کا صحت سہولیات میں بہتری سے بچوں میں انواد کی شرعہ کم کرنے کے عظم کا اظہار بولی چھے سو بسٹروں پر مشتمل نام بچہ ہسپتال بنا رہی ہیں پیڈراؤٹیک سرزنز اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے کانفرنس میں وائز چانسلر کے ای ایم یو خالد مسود گوندل کی شرکت بچوں میں یورالوجی کی مختلف بیماریوں سے نبردازمہ ہونے پر تبادلہ خیاب لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس شکیل رحمان خان کی آتھ سالگیرہ ججز بکلا اور عزیزو ارکاریب کی جانب سے مبارک بات کے پیغامات اور نیک تمناوں کا احساس کیا جا رہا ہے لاہور کے انٹ ریلوے سٹیشن پر تین روزہ ریلوے فیسٹیول کا انکاب سٹی ٹی ٹو ریلوے فیسٹیول میں میڈیا پارٹنر فیسٹیول میں فوڈ سٹالز اور بچوں کے لیے جھولے لگائے گئے لاغ بینڈ سمید دیگر میوزیکل بینڈز کی شاندھار پروفارمیسز جی سی یو لاہور کالی جنورسٹی برائی خداتین اور لمس کے طلبہ و طالبات میں بھی گلوکاری کے جوہر دکھائے پاکستانی نجات برطانی گلوکار زہیر عباس خان کی نئی میوزک ویڈیو اللہ جلے شان پاکستان میں لانچ لانچنگ تقریب میں استاد غلام علی خان اور فاس بولر محمد آمیر کی شرکت ویڈیو میں موبائل فونز اور جدی تیکنالوجی کے عادی افراد کو موضوع بنایا گیا اور میدان بدلا ٹیم بدلی نہ بدلی تو لاہور کالندر کی قسمت نہ بدلی لاہور کالندر کو ایم سی سی کے ہاتھوں بھی شکست ایم سی سی نے چار وکٹوں سے میٹ جیت لیا لاہور کالندر نے بیس آورز میں پانس وکٹوں کے نقصان پر ایک سو پینتیس رنج بنائے ایم سی سی نے حدف تین گین نے پہلے حاصل کر لیا ایم سی سی ٹیم ملتان سلطانز پاکستانی شاہینز اور نوڈرن کے خلاف بھی میچ کھیلے گی